یہ موڈی جی نے تیر رکھا ہے سب تیر رکھا ہے کب کیا ہونا سبتا ہے تیر سو ستر ہرہ کب سمات ہوگا رام مندل کا نرمان کل ہوگا پاکستان سے یودھ کب ہوگا چائنہ سے یودھ کب ہوگا سب وہ نوجوان تیر کر گئے لیکن دیش کا پمان نہیں گریب کا پمان نہیں یہ فیصلہ ہو گیا کہ فلا فلا تاریخ کو انہوں نے چائنہ اور پاکستان کے پر حملہ کرنا پاکستان کو کشمیر بھارت کبھی بھی اس میں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا ٹرے میں رکھ کے نہیں دے گا اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ موڈی تاریخیں اعلان کر رہا ہے کہ جناب پاکستان پر کس دن حملہ کرنا ہے عجید دیول جو ہے وہ ہائیبریڈ وار کو ایک نیکس لیول پہ لے گیا میجر آریہ گوراو کا جو سکرپٹ ہے وہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز بول رہے ہیں اور نرندر موڈی نے یہ بھی تیہ کر رکھا ہے بقاعدہ تاریخیں تیہ ہیں کہ کب پاکستان کے ساتھ یدھ یعنی جنگ ہوگی اور کب چین کے ساتھ یدھ یعنی چین کے ساتھ جنگ ہوگی ابھی دیش کے راستی سرکچہ سالاکار سری عجید دوبھال دوارہ حال میں دی گئے بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انتجار نہیں کریں گے جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں گھوس کر ماریں گے کہ آگ تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ یو پی کے بی جے پی پریزیڈنٹ شری سوطنت دیو سی دوارہ دیئے گئے ایک بیان نے پاکستان کی نیند حرام کر دی ہے سوطنت دیو سی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پردھان منتری شریع ناندر موڈی نے اپنے کلینڈر میں پاکستان سے کب جد ہوگا اکرمن کیا سنکہ اور اس سے اتپن ڈر سے اوٹ پورت پاکستان ٹیوی پر ہو رہی پرچرچہ کو آئیے آگے سنتے ہیں بی جے پی یو پی کا صدر ہے نرندر موڈی کا بہت قریبی آدمی ہے اور اس کا نام ہے سوطنترہ دیو سنگھ سوطنترہ دیکھ سنگھ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس نے کہا کہ نرندر موڈی نے تمام تاریخیں تیہ کر رکھی ہیں حتیٰ کہ یہ بھی تیہ تھا کہ بھارتی عدالت سے ایک فیصلہ آئے گا اور رام مندر کے حق میں فیصلہ آئے گا اور ہم نام مندر بنائیں گے اور کس کس تاریخ کو کیسے کیسے بنائیں گے یہ بھی تیہ تھا کہ کس کس تاریخ کو جو ہے وہ ہم تین سو ستر کا قانون لاغو کریں گے یعنی اس کو ختم کریں گے اور یہ بھی تیہ تھا کہ کس تاریخ کو ہم شہریت کا قانون لے کر آئیں گے اور نرندر موڈی نے یہ بھی تیہ کر رکھا ہے بقاعدہ تاریخیں تیہ ہیں کہ کب پاکستان کے ساتھ یدھ یعنی جنگ ہوگی اور کب چین کے ساتھ یدھ یعنی چین کے ساتھ جنگ ہوگی یہ سبا تنترہ دیو سنگھ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے جو نرندر مودی کا بہت قریبی ساتھی ہے اور یو پی کا صدر ہے بی جے پی کا اس کا یہ سٹیٹمنٹ دینے کا مقصد کیا ہے دیکھیں آپ اگر ہندووں کو تھوڑا سمجھیں اور وہ چلتے ہیں اپنے ہندوتا کے ایک نظریہ کے تحت تو آپ نے فلموں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا ایک جو ہے وہ مہورت نکالتے ہیں کہ کس تاریخ کو کون سا کام کرنا شب ہوگا یا اشب ہوگا یعنی کون سا کام کس تاریخ کو کیا جائے تو ٹھیک ہوگا کس تاریخ کو نہ کیا جائے تو ٹھیک ہوگا تو اس لیے انہوں نے ان تمام لڑائیوں کی تاریخیں بھی نکال رکھی ہیں اپنے علوم کے مطابق ان کا جو ویعت کا علم ہے ان کے جو پنڈت بیٹھتے ہیں ان سے نرندر مودی نے پوچھا ہے کہ کب ہمیں تین سو ستر کو ختم کرنا ہے کب ہمیں شہریت کا قانون لے کر آنا ہے کب ہمیں رام مندر کو بنانا ہے اور کب ہمیں پاکستان سے ید کرنا ہے اور چین سے ید کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے مہورت انہوں نے نکال لیے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ بہت قریبی نرندر مودی کا ساتھی ہے یو پی کا صدر بی جے پی کا سواتنطرہ دیو سنگھ اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اب بھارت اس طرف کو چل رہا ہے جید دیول کا بیان آگیا وہ کہتا ہے کہ جی مودی نے جو ہے نا فیصلہ کر لیا اور اب ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ہندوستان کا دفاع کریں گے بلکہ ہر اس ملک میں جا کے ہم حملہ کریں گے کہ جس کے خلاف ہمارے پر ثبوت ہو یا ہمیں پتا ہو کہ جی وہ ہندوستان سوچ کے یا بھارت کے خلاف کو کام کر رہا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو لائسنس دلوارے ہیں پاکستان کے اندر حملے کرنے کی ساتھ ہی بی جی پی کے ایک اور سینے وزیر کا بیان آگیا اس نے کہا دی نرندر مودی نے ڈیٹ کا تائین کر لیا یعنی وہ جو چیز میں بلیف کرتے ہیں پندتوں وغیرہ پہ ماہرین پہ جو علم و نجوم کے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ مشورہ کر لیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ فلا فلا تاریخ کو انہوں نے چائنہ اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنا اور یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ مودی کو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا نے مل کر پاکستان کے ریاست پہ حملہ کر دیا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے پاکستان کا وجود ہے تو ہم لوگوں کا وجود ہے ہمارا کوئی نام لیوا بھی ہے خدا نہ خواستہ اس ملک کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری کوئی دادرسی کرنے نہیں آئے گا ہم پتہ نہیں یومن رائٹس کے بیشو بن سکتے ہیں کشمیر میں آپ دیکھ لیں ابھی تک نہیں بن سکا ہیومن رائٹس کا ایشو لپ سروس ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے دنیا بھر سے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مودی تاریخیں اعلان کر رہا ہے کہ جناب پاکستان پہ کس دن حملہ کرنا ہے عجید دیول جو ہے وہ ہائیبریڈ وار کو ایک نیکس لیول پہ لے گیا میجر آریا گوراو کا جو سکرپٹ ہے وہ ہمارے آپوزیشن لیڈرز بول رہے ہیں چینی صدر دے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا اس حوالے سے کہ ہم اگر ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم الٹا حملہ کر دیں گے ہماری سرزمین کو اگر تقسیم کرنے کی یا اس کو چھیننے کی کوشش کی گئی تو ہم حملہ کر دیں گے اور یہ جو انہوں نے کہا یہ امریکہ تائیوان اور بھارت کے حوالے سے چین کے صدر کے اس سٹیٹمنٹ کو لیا جا رہا ہے بڑا کھل کر انہوں نے اس سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب یہ جی دول کا سٹیٹمنٹ آیا ہے سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھارت کی ایک نئی ڈاکٹرائن ہے جس کو نیو انڈیا ڈاکٹرائن کا نام دیا گیا ہے اور اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ڈیل سے نکلو آیا اور نکال کے لندن پہنچایا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں ایسے تو پاکیتان کے لوگ اپنی دیش کی سینہ کو برسو کی سبرششت سینہوں میں سے ایک سینہ بتانے سے نہیں تکتے ہیں پر واسطوں میں پاکیتان کی سینہ بھارت سے ہمیشہ بھائیبیت رہتی ہے دیسے اس کا جب سے سرینرندر موڈی نے بھارت کے پردارمنٹری کا پت سمحالا ہے اور اجیر دوبھال نے راشتی سرکچہ سلاکار کا یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکیتان کی سینہ 1971 کے بعد کسی بھی جدھ میں بھاگ نہیں لیا ہے اور اس جدھ میں کیا ہوا آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ بینا لڑے ایک لاک سینہ نے بھارت کے سامنے آتما سمرپن کر دیا تھا یہی کارن ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی گھٹنا پاکیتان کے لیے چنٹا اور بھائی کا سبب بن جاتی ہے بھارت کی نیتی سانتی اور سہ اشترک کی رہی ہے پر آج کوئی بھارت کے سمپربتہ کو چنوٹی دے گا آنترک ماملوں میں دکھلنداجی کرے گا تو بھارت اسے چھوڑے گا نہیں یا دو ہزار بیس کا بھارت ہے سری نرندر موڈی کا بھارت ہے اپنے دشمنوں کو انہی کی جبان میں جباب دینا جانتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے